موسیقی ہاں اگر ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو بیل آئیکن سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو دکھائی دیتا ہے اسے بجانا بلکل اس گھنٹی کو بجانا بلکل مت بولیے گا بہت امپورٹنٹ ہے وہ گھنٹی کیونکہ اس گھنٹی کے بجنے کے بعد ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہمارا ویڈیو آگیا ہے تو آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے تو بھارت میں دوہزار اکیس بائیس میں لانچ ہونے والی کاروں میں سب سے پہلا نام ہے دنیا کی سب سے مشہور الیکٹرک کار بنانے والی کمپنی ٹیسلا کا موسیقی ٹیسلا نے بھارت میں اپنی کمپنی یعنی سبسیڈیری لانچ کر بھی دیئے ٹیسلا کی بھارت میں لانچ ہونے والی الیکٹرک کار میں سب سے پہلی کار موڈل تھری اور موڈل وائی ہوں گی ان گاڑیوں کی بیس ویڈین کی قیمت قریب چوتیس ہزار اکسو نبیڈ ڈالر بتائی جارہی جو کی ہندوستانی روپے میں اراؤن پچیس لاکھ ہوگی وہی ان کے ٹاپ موڈل کی قیمت قریب بیالیس ہزار ڈالر ہوگی جو کی بھارتی روپے میں تیس لاکھ کے آسپا یہ کار سنگل چارج میں 303 مایلز تک جا سکے گی یعنی ایک بار چارج کر کر آپ اسے 303 مایلز تک چلا سکے گی ان کاروں کی سپیڈ 155 مایل پر آور کے برابر بتائی جا رہی ہے یہ کار 0 سے 60 کی ایمپی ایچ کی سپیڈ 3.5 سیکنڈز میں حاصل کر لے گی یعنی کار کا اکسیلیریشن کار میں الیکٹرک کار لانچ کرنے والی دوسری کا اپنی ہے ٹاٹا ٹاٹا کی جیگوار آئی پیز SUV electric 5 سیٹر کار this کار can reach the speed of 100 km per hour in just 4.8 seconds یہ کار 4.8 seconds میں 100 km per گھنٹے یعنی ہر گھنٹے گرفتار سے چل سکتی the top speed of this car is 200 km جیگوار اس آئی پیز کار کی پاس سال کی وارانٹی دے رہے یعنی 1,60,000 km کے برابر آئے اب مہندرہ کی EKUV کے بارے بات کرتے ہیں e-stands for electric مہندرہ کی EKUV 100 کار مہندرہ کے دورہ لانچ کی جانے والی بھارت کی پہلی electric کار ہوگی مہندرہ نے اپنی اس کار میں 15.9 kWh کی بیٹری دیئے یعنی کافی powerful بیٹری یہ بیٹری سنگل چارج میں کار کو 147 km تک چلا سکتی ہے مہندرہ نے مارکٹ میں اس کی قیمت کافی کم یعنی 100 لاکھ روپے کے آس پاس تک کی ہے جو کہ ٹیسلا کی کار سے کافی سستی ہے اسی طرح کار نے بھی اپنی e-tron لانچ کرنے کا مند بنا رکھا ہے مارچ 2022 تک لانچ کرے گی حالانکہ اس کی ایک tentative date ہے ابھی تک کوئی fix date نہیں آئی ہے اس کار کے قیمت ایک سے ڈیڑھ کروڑ روپے ہوگی یعنی کافی مہنگی کار اوری دوارہ لانچ کی جائے گی ایک کار جس کا پورا ہندوستان بہت بے سبری سے انتظار کر رہا ہے جو کہ انڈین میڈ ہے ٹاٹا کی ultrose electronic کار پہلے ٹاٹا نے اس کی لانچ ڈیٹ مارچ 2021 رکھی تھی پھر یہ جون 2021 ہو گئے اب اسے جولائے 2021 میں لانچ ہونے کی tentative date بتائی جا رہی ہے اس کار کی شروعاتی قیمت یعنی بیس ویرینڈ کی قیمت قریب چودہ سے پندرہ لاکھ روپے ہوگی اب سبھی گاڑیاں اتار رہے تھے تو فورڈ بھی پیچھے کیوں رہ جاتی جیہاں فورڈ نے بھی اپنی الیکٹرک کار لانچ کرنے کا مند بنایا ہے فورڈ اپنی کار مستانگ میک ای کے نام سے لانچ کر رہی ہے شروعات میں دو موڈل کے ساتھ مارکٹ میں اترے گی پہلے موڈل کی بیٹری 75.7 kwh کی یعنی comparatively ہلکی بیٹری ہے موڈل کی کار 460 کلومیٹر کا سفر صرف سنگل چارج میں تیہ کر لے گی وہیں فورڈ نے دوسری کار لانچ کرنے کا مند بنایا ہے جس کا بیٹری کا پاور 98.8 kwh ہوگا فورڈ کی کاروں کا acceleration کمال کا ہے 0 to 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ صرف 3 سیکنڈ کے اندر ان کاروں میں 150 kwh کی capacity یا output car charger ہوگا ان کاروں کو 38 سے 40 منٹ میں 60 سے 80% تک چارج کر دے گا اس ویڈیو میں آخری کار ہے پورش کی ٹیک این کار جس کے بارے میں آئی بات کرتے ہیں یہ 78.8 kwh کی بیٹری کی پاور کی کار لانچ کی ہے پورش نے اپنی ٹیک این میں 79.2 kwh capacity کی بیٹری دیئے پورش کا دعویٰ ہے کہ یہ کار سنگل چارج میں 4.31 کلومیٹر تک جائے گی اچھ کے ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو ان الیکٹرک کارز کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا 2022 کے اندر تک یہ ساری کار انڈیا میں ہوں گی تو تیار ہو جائیے اپنی لائف کو الیکٹریفائر کرنے کے لیے Thank you very much for watching Don't forget to like, share and subscribe our channel Stay tuned to Miles Snow for more videos We'll see you guys